تو یہ جو ابھی پیسج ہے یہ اس کا اختتام جب ہوا تو دس is the second story in سورہ کعب second story جو ہے وہ من آف ٹو گارڈنز کی ہے جن کے پاس باغات تھے ایک کے پاس کافی زیادہ باغات تھے اس کو کافی اللہ نے مال دیا ہوا تھا تو وہ غرور کر بیٹھا اور تکبر کر بیٹھا اور اپنے آپ کو self made سمجھنے لگا delusion میں چلا گیا entitled feel کیا کہ i am entitled to all this میں نے تو وہ بہت بڑا کارنامہ کیا ہے اور ظاہر ہے پھر اللہ نے بتایا کہ کس طرح اللہ نے ان سے وہ چیز لے لی اور پھر وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور اس نے کہا کہ ہائے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا یہ جو story ہے سبحان اللہ اس میں وہ جو materialism excessive ایک ہے کہ چلو اسلام منع نہیں کرتا ہے materialism not all materialism is bad in the sense کہ آپ کو necessities پوری کرنی ہے quality life گزارنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے quality کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے quality gadget رکھنے میں لائپ ٹاپ رکھنے میں in fact نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے happiness کو ایک حدیث میں relate کیا ہے ایک بڑے گھر سے spacious گھر سے ایک اچھی سواری سے بھی happiness کو relate کیا ہمارے نبی نے اچھی wife کے ساتھ relate کیا ہمارے نبی نے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں کو adopt کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے but obviously don't get distracted obsessed نہیں ہونا اب یہ بندہ obsessed تھا چونکہ یہ obsessed تھا تو یہ اس level پہ چلا گیا کہ یہ آہستہ آہستہ آخرت کا بھی انکار کرنے لگا اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی سوچ ہی یہ بن گئی کہ میں تو بہت خوش ہوں مجھے تو کچھ کہہ نہیں رہا اللہ ٹھیک ہے جیسے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا سوری عابد نہیں تھا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا وہ اس دور کے نبی کے پاس آئے صحیح حدیث سے ثابت ہے واقعہ اور اس نے کہا اس نبی کو کہ میں اتنے عرصے سے اللہ کی جو ہے وہ کر رہا ہوں نا فرمانی تو مجھے تو اللہ نے کچھ نہیں کہا بھی تھا مجھے تو کوئی پنش نہیں کیا اللہ نے تو اللہ نے اس نبی کی طرح وحی کی کہ اسے کہو کہ اللہ تمہیں اتنے سالوں سے پنش کر رہا اور تمہیں پتا بھی نہیں ہے اور وہ پنشمنٹ یہ ہے کہ تمہیں توفیق بھی نہیں ہوتی اچھے عمال کی یہ تمہاری پنشمنٹ ہے اور تمہارے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں بلکہ تمہیں تم ڈیلوجن میں ہو کہ تم بالکل ٹھیک ہوں اللہ اکبر تو دیکھئے اتنے پلوٹس ہم بنا لیں ٹھیک ہے نا پراپرٹی بنا لیں انہیریٹنس بچوں کی زبردست everything is going well لیکن ہم نے نہ بچوں کو قرآن سکھایا نہ بچوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہم نے نہ بچوں کو کوئی مطلب آپ کہہ لیں value add کی ان کی life میں in the sense کہ character ان کا کوئی build کرنا تو کیا کیا ہم نے یہی تو ڈیلوجن ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایسی families میں پھر بہت زیادہ discord ہوتا ہے آگے جا کے اللہ معاف کرے اور ظاہر ہے ہاتھ سے چیزیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کے لئے آسانی بھی پیدا کریں ہم دعا گو ہیں ایسے لوگوں کے لئے جن کے discord چل رہے ہیں پریشانیاں چل رہی ہیں family میں لیکن قرآن کو لے کر آئے اپنی lives میں still you have time لے کر آئے اور اپنے بڑوں کی غلطیوں سے سیکھیں جنہوں نے متعرف نہیں کرایا دین کو اس طرح یا قرآنک teachings کو تو بہرحال self made نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو اپنے آپ کو self sufficient نہیں سمجھنا چاہیے دولت کے نشے میں اتنا نہیں ڈوب جانا چاہیے انسان کو کہ دوسروں کو نیچہ دیکھے اور یہ کہ صرف ان سے مسافیہ کرے ان سے ملے جو کام کے لوگ ہیں ایسے تو لوگوں کو اللہ کے نبی نے بہت worse type of people کہا نا جو صرف امیروں کو بلاتے ہیں کھانا کھلانے کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کہ پھر جب بندہ excessive materialism کا شکار ہوگا تو that person is most prone to djjal کیونکہ دجjal جو ہے وہ test کرے گا انسان کو آکے کہ حتثالی کے تھو پھر یہ کہ resources کے through پھر جنت دوزخ اس کے ہاتھ میں ٹھیک ہے نا پھر irrigation rain یہ چیزیں آتی ہیں پھر so called موجزات دکھا کے delusion اور illusion create کر کے پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو وعدے کر کے مختلف position کے fame کے power کے all these things تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے فتنے سے بچنا and let me tell here انشاءاللہ کہ with all due respect to the female audience کہ دجال کو follow کرنے میں بہت زیادہ خواتین ہوں گی اور یہاں تک آتا ہے کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص اپنی ماں بہن بیٹی کو زنجیروں کے ساتھ باندے گا کہ وہ باہر نہ جائیں دجال کے لیے لیکن they will follow دجال وہ پھر بھی جائیں گی تو اللہ ماف کرے بہت جو ہے وہ مشکل situation ہے بڑا فتنہ ہے بہت pressure ہے ہماری female فوٹ پہ یعنی میں دیکھتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ظاہر ہے لوگ بھی مجھے بتاتے ہیں اور کچھ ظاہر ہے ایسی خبریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں سکینڈلز بھی ملتے ہیں کہ کس طرح ٹک ٹاک نے سناپ چیٹ یا ان ایپ سنیک اچھا خاصا گھر برباد کیا سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا لیکن وہ وائف جو ہے ویڈیوز بنانا شروع ہوئی اس نے اپنی بیوٹی کو ڈسپلی کرنا شروع کی اور کتنا pressure ہے وومن فوک پہ کہ they have to کیمرہ سامنے رکھا اور بال کھولے اور ویڈیو بنا دی and that's it what kind of a talent is that ہم کیا teach کر رہے ہیں اپنی generation کو future generations کو بہت افسوس کی بات ہے this is exactly the fitna کہ عورتیں سب سے زیادہ جو influence ہوں گی اللہ ماف کرے میں تو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ resist نہیں کر پائیں گی خواتین اللہ ماف کرے so please یہ بات کرنے کا مقصد discourage کرنا نہیں ہے کسی کو یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ خدا کے لیے اس challenge کو سمجھ نے کی کوشش کیجئے اور اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو بچائیں سوشل میڈیا پہ آنا اپنی بیوٹی کو فلانٹ کرنا پبلکلی فلانٹ کرنا اس کے بڑے dangers ہیں گھر تباہ ہو جاتے ہیں affairs چلتے ہیں extra marital affairs چلتے ہیں اور گناہ جاریہ جاری ہوتا ہے اللہ اکبر اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنی عادت ہو جاتی ہے ان چیزوں کی کہ پھر انسان کا راہ راست پہ آنا اور ہمیں سمجھانا چاہیے وومن فوک کو انشاءاللہ اور مرد بھی ہیں دیکھیں مردوں کا الگ ٹاپک ہے وہ بھی بہت غلطی کرتے ہیں اور یہ دلیل نہیں دینی چاہیے کہ مرد ہمیں دیکھتے کیوں ہے یہ ایک فلش دلیل ہے آپ دکھاؤ گے تو مرد دیکھے سیدھی سی بات ہے اور پھر مقصد کیا ہے وہ ریل اور وہ چیزیں بنانے کا تو اللہ تعالی ہدایت دے اللہ تعالی جو ہم دعا گو ہیں ایسی جو ہماری بہنیں ہیں جو انفورشنیٹلی اس طرف چلی گئی ہیں اور سلپٹ تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی جو ہدایت بھی دے اور اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے تو بہرحال بی کیرفل کیونکہ دجال کو ریزیسٹ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا اگر جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ اسی سائیٹ پہ جا رہی ہیں تو بہرحال یہ انٹیڈوٹ سٹوری میں کہ ایکسیسیو مٹیریلزم کا شکار نہیں ہونے ہے کونسیپ کو ریوائز کرنا اور وہ کونسیپ کیا ہے وَذْرِبْ لَهُم مَسَلَ حَيَاتِ الدُّنْيَا کَمَا انْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَاخْتَلَةَ بِهِ نَبَاتُ الْعَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُهُ رِيَا وَقَانَ اللَّهُ عَلَا دنیا کی مثال ان کے سامنے پیش کرو جیسے بارش آتی اسمان سے پھر جو ہے وہ بارش کیا سے نباتات اکتے ہیں اور اس کے بعد وہ نباتات بھس بن کے جو ہے وہ اڑ جاتے ہیں ظاہر ہے سکیٹر ہو جاتے ہیں ونڈز انہیں اڑا کر لے جاتی ہے اور بے شک اللہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَا قُلِّ شَائِن مُقْتَدِرَ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کی طرف سے ہے ریسپیکٹ اللہ کی طرف سے ہے انسانوں کے دلوں میں محبت ڈالنا یہ بدنامی ہے یہ کوئی ریسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں مشہوری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ریسپیکٹ کرنے لگے ہیں لوگ بدنام ہوتے ہیں لوگ اور اللہ ماف کرے یہ لوگوں لوگوں کا ویو بیسیکلی مجورٹی کا جو ویو ہے آپ کے بارے میں وہ اللہ کا بھی ویو ہوتا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے ایک جنازہ گزر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے لوگ کہہ تھے بہت اچھا انسان تھا نیک انسان تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ہے یعنی اللہ اس کے ساتھ اسی طرح جو ہے وہ پیش آئے گا کیونکہ لوگ کا جو اپینین ہے انشاءاللہ وہی جو ہے اللہ تعالیٰ پھر وہی معاملہ کرے گا آپ سوچیں لوگ آپ کے بارے میں کہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے یہ ایسی ہے اور زیادہ لوگ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کچھ لوگ بہت فلش ہوتے ہیں وہ غلط کومنٹس کرتے ہیں لیکن اچھے کہ سے سمجھدار لوگ آپ کے خلاف ہیں تو پھر پلیز بی ویر اور خیال کرنا چاہیے اس کا تو بہرحال بھوس بن کے سب اڑ جائے گا ریالیٹی یہی ہے اور اینڈ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ریگریٹ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق اطاف فرمائے